آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ سے جمشید اقبال چیمہ اور اہلیہ مصرد چیمہ کی درخواستیں خارج کر دیں عدالت نیٹرننگ آفسر کا جمشید اقبال چیمہ اور مصرد چیمہ کی کاغذاتیں نامزدگی مصرد کرنے کا فیصلہ برقرار رکھا ہے آپ کو بتا رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ سے یہ خبر دے رہے ہیں ملک اشرف ہمارے ساتھ نمائندیں موجود ہیں ملک اشرف بتائیے کا درخواستیں خارج ہو گئی ہیں دورکنی بینچ نے حلکہ انہیں ایک سو تیس کے جو پیڈیای کے امیدوار ہیں جمشید اقبال چیمہ اور ان کے اہلیہ مصرد چیمہ ان کی کاغذاتیں نامزدگی مصرد کرنے کا خلاف درخواستیں خارج کر دی ہیں اور دورکنی بینچ نے ان درخواستوں کو نقابل سماعت قرار دیتے ہوئے مصرد کیا ہے درخواست گزار جو تھے جمشید اقبال چیمہ اور ان کے اہلیہ مصرد چیمہ کے وکیل کا موقف یہ تھا تاکہ ان دونوں کے تجویز کنیندگان جو کہ جمشید اقبال چیمہ کے تجویز کنیندہ بلال حسین ہیں جبکہ جو مصرد چیمہ ان کے گلام عرض ہے دونوں کا تعلق جو ہے وہ حلکہ ان ایک سو تیس ہے وہاں کے ریشی ہیں اور اس کے باوجود ان کے ریٹرنگ افسر نے کاغذات نامزدگی مصرد کی ہے عدالت میں الیکشنر کمیشنر کے وکیل بھی موجود تھے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں الیکشنر کمیشنر کے وکیل حافظ عدیل انشرا فون سے بات کرتے ہیں یہ آپ کا عدالت میں موقف کیا تھا جی ہمارا عدالت میں موقف یہ تھا کہ جو ریٹرنگ افسر نے فیصلہ کیا ہے جو ریٹرنگ افسر نے فیصلہ کیا ہے وہ اس نے صحیح ریجیکٹ کیا ہے اس کے پیبر جو جمشید اقبال چیمہ صاحب کہتے ہیں کہ ہمارا جو پرپوزر ہے وہ ان ایک سو تیس کا ہی ہے لیکن الیکشن کمیشنر پاکستان کے جو ریٹرنگ افسر ہے انہوں نے یہ موقف اختیار کیا تھا اور اپنے فیصلے میں لکھا تھا کہ جو ہے نا یہ ان ایک سو تیس کا نہیں ہے یہ ان ایک سو تیس کا ہی ہے اور دوزارہ اٹھارہ میں بھی اس کا ووٹ ایک سو تیس میں ہی تھا تو اسی چیز کو اب ہیلڈ کیا ہے اپلیٹ ٹربیونل میں آئے ہیں اس کو بھی اپلیٹ ریٹرنگ افسر کا جو فیصلہ ہے وہ اپلیٹ ٹربیونل نے ہیلڈ کیا اور آج دو رکنی بینچ تھا اس نے بھی اسی چیز کو بہال رکھا ہے الیکشن کمیشنر پاکستان کے موقف کو بہال رکھا ہے جی عدالت میں یہ کیس کی سماعت ہوئی لیکن جو درخواست گزار ہیں جمشید اقبال چیما اور ان کے اہلیہ مسر جمشید چیما ان کے وکیل یہ ثابت نہیں کر سکے کہ تجویز کنندہ جو ہیں وہ حلقہ ایک سو تیس تیس سے ان کا تعلق ہے الیکشن کمیشنر کے وکیل نے عدالت کو اگاہ کیا کہ ان دونوں تجویز کنندہ گان کا تعلق جو ہے وہ حلقہ این ایک سو تیس سے ہے اور دوزہ اٹھارہ میں بھی انہوں نے حلقہ این ایک سو تیس میں ووٹ کاس کیا تھا اسی بنیاد پہ عدالت نے درخواستیں جو خارج کر دی ہیں اور ریٹرنگ افسر کا جو کارزات نامزدگی مصرح کرنے کا فیصلہ اس کو برکار رکھا ہے الیکشن اپلیٹ ٹربونل کی جو فیصلہ تھا اس کو بھی آپ روڑ رکھا ہے جی ٹھیک ہے درخواستیں خارج کر دی ہیں ملک اشرف آگاہ کر رہے تھے آپ اس حوالے سے شکریہ